بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار فتح محمد بزدار ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے تمن بزدار سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ابائی علاقے کا نام بارتھی ہے سردار فتح محمد بزدار کا خاندان کئی دہائیوں سے صبح پنجاب کی سیاست میں متحرک ہے اور مختلف ادوار میں کئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ منسلک رہ چکا ہے سردار فتح محمد بزدار کے خاندانی ذرائع کے مطابق ان کی اباؤ اجداد میں شامل سردار عطا محمد بزدار دوسری جنگ عظیم میں ڈسٹرک ریکروٹنگ افسر تھے عطا محمد بزدار تین چار سال اس عوضے پر فائز رہے بلاخر مسلم لیگ میں شمولیت کی خاطر اس سروس کو خیر بات کہہ دیا اور تین مربع ارازی جو ریکروٹنگ افسر کو ان کی خدمات کے سلے میں بعد میں ملی اس سے دستبردار بھی ہو گئی سردار عطا محمد بزدار 1945-46 کے تاریخ ساز انتخابات میں مسلم لیگ کی نشست پر بلا مقابلہ منتخب ہوئے انیس سو ستاسی میں حکومت پنجاب نے جدو جہد ازادی کے شاہ سواروں اور محسنین ملت یعنی کارکنان تحریک پاکستان کے اطراف خدمت کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے صفحہ اول کے جن پچاس کارکنان تحریک پاکستان کو گولڈ میڈل پیش کیے ان میں سردار عطا محمد بزدار کا نام بھی شامل تھا سردار عطا محمد بزدار کے بعد دوست محمد بزدار قبیلے کے چیف رہے سردار دوست محمد کی وفات کے بعد سردار فتح محمد بزدار قبیلے کے سربراہ بنے جو کہ زیاء الحق کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بھی رہے سردار فتح محمد بزدار نے اپنی ابتدائی تعلیم بارتی سے حاصل کی وہ کراچی یونیورسٹی سے ایم اے انگلیش کر چکے ہیں سردار فتح محمد بزدار انیس سو پچاسی کو مجلس شورا کے رکن منتخب ہوئے انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات میں رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہو کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے دو ہزار دو اور دو ہزار آٹھ میں بھی رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے بادزہ اپنی زائف الامری کے باعث اپنے بڑے بیٹے سردار عثمان بزدار کو اپنی جانشینی اور سیاسی وراست سونپ دی وزیراعظم عمران خان نے وزیراعلا پنجاب کے والد سردار فتح محمد بزدار کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا عمران خان نے مرہوم کے درچات کی بلندی اور غمزدہ خاندان کے لیے سبر کی دوا کی سابق صدر عصف علی زرداری نے بھی وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کے والد کے انتقال پر اظہار افسوس کیا عصف زرداری نے سردار فتح محمد بزدار کے انتقال پر اسمان بزدار سے اظہار تازیت بھی کیا موسیقی